اس موڈیول میں ریسپریٹری سسٹم کا پارٹ ٹو ڈسکرس کرتے ہیں جس کی اندر دارکلی ہم اب لنگز کا ذکر کریں گے تو یہ ایک گیس ایکسٹینج پورشن ہے اور جو کہ ایکچول لنگز ہیں جہاں پہ لنگز میں دیکھنا ہے کیا ہوتے ہیں لنگز کہاں پہ جاتے ہیں اس کا سٹرکچر کیسا ہے وہاں پہ انفیکٹ ہوتا کیا ہے تو لنگز آر سپونجی کلوزٹ سیکس پریزنٹ اندر چیسٹ کیاویٹی اب چیسٹ کیاویٹی کیا ہے تو یہ چیسٹ کیاویٹی یہ ایک ایسا باکس ہے جس کے فرنٹ کے اوپر سٹرنم ہے ویک سائیڈ کے اوپر سپائن ہے اور یہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں بائی ریبز جو کہ کروڈ ہیں جس میں دو فری ہیں تو یہ ریبز ہے اس طرح اور اس کی بیس جو ہے یہ فلور ہے وہ ایک مسکولر ایک شیٹ ہے جسے ہم ڈائفرام کہتے ہیں تو اس طرح یہ ایک کلوزٹ چیسٹ کیویٹی ہے اور اس کے ساتھ میمبرینز بھی ہیں جس کا ہم ذکر کرتے ہیں اور لنگز کے اندر جیسے ہم نے پیچھے ذکر کیا کہ اس کے اندر ائر سیکس ہیں اور وہاں پہ بہتی رچ بلڈ سپلائی ہے اور ان ائر سیکس کی اندر یا الویلائی کی اندر اندر ایک شیٹ ہے اب اس کی ڈیٹیل دیکھتے ہیں تو یہ لنگز جو ہیں they are covered over by thin layer of tough epithelium اس tough epithelium کو ہم visceral pleura کہتے ہیں اسی طرح ایک اور لیئر ہے جو کہ parietal pleura کہلاتا ہے جو کہ line کرتی ہے chest cavity کو اور اس طرح دونوں کے درمیان درمیان اس پھلیٹی کی اندر اس پھلیٹی کی اندر لنگز لوجت ہیں لنگز are present اور اسے ہم ڈیگرامیٹیکلی یہ چیز دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ پھلیٹی کی اندر پھلیٹی کی اندر اور یہ visceral pleura ہے جو کہ لنگز کو line کرتا ہے اور یہ parietal pleura ہے اور اس دونوں کے درمیان obviously the cavity اس کیونکے اندر یہ لنگز پڑے ہیں اور بالکل اس کے this line that represents the diaphragm تو یہ chest cavity ہے اس chest cavity کو ہم ایک اور diagram میں بھی اور واضح طور پر دیکھتے ہیں تو the chest cavity is bounded by spine, ribs and sternum. The sides and floor are intercostal muscles and muscular diaphragm کیونکہ دو ribs کے درمیان یہ muscles ہیں جو کہ main role رہا کرتے ہیں in ventilation جس کے ہم ذکر کریں گے لیٹر آن تو یہ اس diagram میں ہم وہ اس کی جو 3-4 ان کے structure دیکھئے ہیں. So this is spine which is the vertebral column یہ جو ہے یہ sternum ہے اور یہ دونوں ہی دوسرے کے ساتھ connected ہیں by these ribs اور یہ free ribs ہیں اور نیچے یہ this part of it is muscular sheet which is called as the diaphragm. اور ان دو ribs کے درمیان یہ intercostal muscles کلاتے ہیں جو کہ بہت important role ادا کرتے ہیں inspiration اور expiration next alveoli are functional units جو کہ lungs کے اندر ہیں اور یہاں پہ this is the part this is the site where this is the exchange of gases اور یہ یہ جو alveoli کے اندر بقیدہ there is gradients ہے اور جس کی ویسے diffusion ہوتی ہے oxygen کی from outside to inside alveoli کے اندر اور from the alveoli back into the blood capillary تو یہ سارا کا سارا it is all due to gradients ہوگی تو exchange بھی ہوگی اور بقیدہ یہ pressure ہے air pressure یا oxygen کا pressure carbon dioxide کا pressure تو ان pressure کی وجہ سے ہی there is the exchange of gases تو یہاں پہ alveoli میں alveoli کی ایسی جگہ ہے اور ایسی site ہے lungs کے اندر کہ جہاں پہ air اور blood وہ بہت ہی نزدیک آجاتے ہیں کہ درمیان میں صرف ایک endothelial membrane رہتی ہے so that is the place اگر ہم ان alveoli کو expose کر دیں تو یہ بہت بڑا کوئی 1000 سکیئر فیٹ کا area بن جاتا ہے جو سمام انہی lungs کے اندر یہ اتنی surface ہے جہاں پہ exchange of gases ہوتی ہے اور یہ وہ حصہ یہ تو ہم پہلے بھی دیکھ چکے کہ these are the alveoli in groups اور اس پر سے ایک alveolus اور یہاں پہ یہ ہے وہ air sack اور this is surrounded by this air تو here there is exchange carbon dioxide جو ہے وہ there is that moves from capillaries to back capillaries in its alveoli میں اور alveolize oxygen that will move into into the blood capillaries اور یہ یہ سارا collectively ہم دیکھتے ہیں کہ how does diffusion occur اور یہاں پہ جو partial pressure of oxygen ہے carbon dioxide ہے اس کی وجہ سے یہاں ہوتی ہے تو یہاں پہ اگر ہم اس echo alveolus سمجھیں air sac سمجھیں تو یہاں پہ partial pressure of oxygen وہ one of five ہے اور جبکہ carbon dioxide سمجھیں بہت بہت اس میں ریلیٹیو کم ہے تو یہاں سے یہ partial pressure of oxygen then it will move into the right retrium اور ventricle سے ہوتا ہوا یہ systemic body میں چلے جاتی ہے وہاں پہ یہاں پہ oxygen that will move یا diffuse into کیونکہ یہاں پہ oxygen کا جو partial pressure ہے وہ زیادہ ہے دیفیوئن اور کاربن ڈائیکسائیڈ کا زیادہ ہے یہاں پہ اور وہ systemic veins میں جا کے یہ اسی طرح ہارٹ میں سے ہوتا ہوا جہاں سے کاربن ڈائیکسائیڈ جہاں موو انٹھو باہر نکلنا ہے اور oxygen کا pressure بہت ہی کم ہو گیا کیونکہ oxygen that has been absorbed into the tissues and come back into the alveolar for repicking so this is in circulation and there's a continuous circulation of this oxygen and carbon dioxide and there's a continuous exchange of this gases so this is all about this module